میں اسی پہ آنے لگی تھی کہ اگر اسملیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کا وہ اسملیاں ٹوٹ سکتے ہیں عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں دیسبر کا پرویز علائی صاحب کہہ رہے ہیں انگلے چار بہینیں ممکن نہیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اسملیاں ٹوٹ سکتی ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں آپ انتخابات میں ان دو صوبوں کے اندر جا سکتے ہیں کیونکہ پھر تو ناغذیر ہو جائے گا کتنی پائن سو سٹھ سٹھ کے قریب جو نشستیں وہ کہا جا رہا ہے قومی اسملی کو نکال کے کچھ کم کر لیں آپ تو پھر تو عام انتخابات جیسی صورتحال ہو جائے گی رانہ صاحب نہیں 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 بالکل عام انتخابات جیسی صورتحال نہیں ہوگی بلوجستان میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا سندھ میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا اور مرکز کا وفاق کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا گورنمنٹ موجود ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے باقی کی پی کے اور پنجاب اسملیوں کے الیکشن ہیں وہ ہو جائیں گے اگر دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہوتے لیکن دو میں ہو سکتے ہیں تو پھر ٹھیک اب وہ الیکشن ہو جانے چاہیے تو آپ چاہتے تحلیل ہو جائے ران صاحب آپ چاہتے تحلیل کر دیں عمران خان صاحب یا آپ کے پاس پلان بی بھی ہے بقول زردائی صاحب کے عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے دیکھیں ہم نہ تو اس بات کی حوایت کریں گے نہ اس عمل کا حصہ بنیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں کو توڑنا ہے غیر جمہوری عمل ہے اور کسی بھی الیکشن کا بائی کٹ کرنا یا اسمبلیاں توڑنا جو ہے اور اس کے بعد پھر انہی اسمبلیوں کو الیکشن کے لیے جو جانا ہے وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ ڈیمیجنگ جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا اس بات کا بھی تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کو آپ توڑیں اور ہم اس عمل کی جو ہے وہ تعید کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جبوری عمل ہے یہ فرسٹیشن میں کیا جا رہا ہے مجوسی میں کیا جا رہا ہے بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد کے اوپر ہم بڑی کلیر پوزیشن میں ہیں کہ یہ توڑیں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ دونوں سبائی سمیوں کا الیکشن کروائیں گے اور برپور طریقے سے جو ہے اس الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس عملی توڑیں گے یا پرویز علیہ صاحب کا مشورہ مانیں گے یا یہ دونوں کی حکمت عملی ہے کہ پرویز علیہ صاحب آن ائر مشورہ دیں گے اور عمران خان صاحب ان کی بات سن کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے نہیں توڑتے کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ حکمت عملی ہے یا اختلاف ہے دونوں کے بیچ نہیں دیکھیں دیکھیں جو اہمکانہ بے بکوفانہ اور اس قسم کے فرسٹیشن میں مایوسی میں جو فیصلے کی جاتے ہیں ان فیصلوں کا بعد میں یہی اشر ہوتا ہے یہ فیصلہ کو انہوں نے کوئی کوئی مشورے یا کچھ سوچ کے بعد تو نہیں کیا تھا تو یہ تو فیصلہ انہوں نے مایوسی میں کیا کہ اس دن جب بڑی بری طرح ناکام ہوئے یہاں روموں کا سمندر لانے میں تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کون سی بات کریں کہ جو جو ہے نا وہ ہمیں ہماری اس ناکامی کو کمپنسیٹ کریں تو انہوں نے سمجھے وہ توڑنے کا شوشہ چھوڑ دیا اب اس کے بعد جب حساب تاب کیا ہے تو چوری صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ جو پیسے اکٹھے کرنے تھے تو وہ تو پھر بڑا گھٹا پڑ جائے گا یہ اگرے تین چار مہینے میں جو ہے وہ ڈیویلمنٹ پروجیکٹس جو ہیں اس میں سارا کمیشن اور یہ وہ سارا پوسٹنگ ٹرانسفر یعنی اس وقت جس قدر یعنی گھٹیا اور بے رحمانہ کرپشن جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہی ہے یہ تو فراغ گوگی کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے فراغ گوگی ویسے وہ بھی ہر پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے ہی لیتی تھی اور جو ہے وہ بارہ ارب روپے ہے اس کی جو ہے وہ بینک ٹرانسیکشن ہے باقی علاوہ تو اب تو اس فراغ گوگی کو بھی مات دی جا رہی ہے تو وہ میرا خیالہ چاہتے ہیں کہ اور دو چار دن دو چار مہینے جو ہے وہ یہ مال اکٹھا کرنے والا کام جو ہے کوئتا رہے امنان خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرا لانگ بار جو ہے ناکام کیا ہے گیدرنگ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم پانچ پانچ لاکھ بندہ بیجیں گے دونوں سوائی حکومتوں نے اور یہ ادھر حکومتی موجے اڑا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی میری طرح آجائے میرے ساتھ ہی تو وہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی اپنی اندرونی کشم کے شہر یہ اب توڑیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ نیاب اثر جو آپ بارہ عرب کی بات کر رہے ہیں تو دریلو خوار ہوں گے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں اور پھر بعد بھئی کس طرح سے یوٹر لیتے ہیں